درود مقدس کی فضیلت درود مقدس دین و دنیا یعنی دونوں جہان کے فیض و برکات کا خزانہ ہے اور اسے پڑھنے کا ثواب بے پناہ ہے اس لئے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ عمر بھر میں اسے ایک بار پڑھنا رائے خدا میں کئی حج اور نفلی روزے رکھنے کے مساوی ہے اور جو شخص اسے دن رات کسرت سے پڑھے گا وہ ولی، خطب، عبدال اور غنص جیسا مقام پائے گا اس درود کی بدولت زندگی بھر کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ و معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اس درود پاک کو روزانہ ایک بار بعد نماز فجر پڑھنا عالم سکرات میں آسانی کا باعث ہوگا اور قبر کی منزلیں یعنی منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں آسانی ہوگی عالم برزخ میں اس کی قبر مثل جنت رہے گی اور وہ ہمیشہ راحت سے رہے گا قیامت کے روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا دوسرے لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے اور سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا یہ نبی تو نہیں بلکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے کیونکہ یہ ان پر سچے دل سے درود مقدس پڑھا کرتا تھا اس لئے اسے آج یہ مقام ملا ہے پھر جب حشر و نشر ہوگا تو اس درود شریف کے پڑھنے والوں کو فرشتہ آمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور میزان میں اس درود پاک کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بہری رہے گا اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور بلا عساب جنت میں داخل ہوں گے اگر کوئی سات جمعیرات اس درود پاک کو تہجد کے وقت گیارہ مرتبہ پڑھے تو اسے جسم کی تمام بیماریاں سے شفاہ ملے گی اور اگر کوئی اس کا تعویز بنا کر گلے میں ڈال لے تو وہ آسیب اور تنگ کرنے والے شیعاتین سے محفوظ رہے گا درود مقدس پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے جو شخص چاہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے کی ہوئی دعا ضرور قبول ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت سات مرتبہ درود مقدس پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر دعا کرے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور جو حاجت چاہے گا انشاءاللہ پوری ہوگی جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چالیس دن تک درود مقدس تین بار روزانہ پڑھ کر دم شدہ پانی پلایا جائے خدا کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو جائے گی جو شخص جمعیرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو رات کو سوتے وقت یہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے چار چیزیں انعیت فرمائے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی خوشندی نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشندی نمبر تین بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا نمبر چار رزق میں فراخی ہوگی حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے اس درود کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص یہ درود پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے وہ تمام بلاؤں آفتوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا اس درود پاک کے فضائل بہت زیادہ ہیں لہذا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا چاہئے اہل روحانیت اگر اس درود پاک کو پڑھیں تو ان کے درجات میں بہت جلد بلندی ہوتی ہے اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی غرض سے اس درود پاک کو رات کو سوتے وقت سات مرتبہ چالیس روز تک پڑھے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی